ازرائیل حماس ید کے بیچ ایران کے پرمانو کارکرم کو لے کر کئی ایسی رپورٹس آ چکی ہیں جو امریکہ اور نیٹو کے لیے بہت بڑی چنتہ بنی ہوئی ہیں لیکن میڈلیسٹ میں ایران لگاتار لیبنان کے ہجباللہ، یمن کے ہوتی، گازہ کے حماس اور ایراک اور سیریا میں پرتیرودی گھٹو کو ازرائیل اور امریکہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے وہی دوسری طرف ایران اپنے پرمانو ہتھیار بنانے کے لیے لگاتار یورینیم اینریچمنٹ کو بھی بڑھا رہا ہے جس سے میڈلیسٹ میں ایک بہت بڑی پرمانو تراثدی کا خطرہ بنا ہوا ہے دراصل موجودہ سمیں میں ایران کے پاس یورینیم پیورٹی اینریچمنٹ 60 فیزدی تک ہے اور اب پرمانو ہتھیار بنانے کے لیے اسے صرف 30 فیزدی یورینیم پیورٹی اینریچمنٹ کی ضرورت ہے جس سے وہ پرمانو ہتھیار بنا سکتا ہے اس کو لے کر انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی نے بھی اپنی حالیہ ریپورٹ میں کہا تھا کہ ایران کچھ ہی ہفتوں میں پرمانو ہتھیار بنا سکتا ہے اور اسی کڑی میں اب ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایران اپنے یورینیم انریچمنٹ کے لیے پسچمی افریقہ سے یورینیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ حالت تب ہے جب ایران کے اوپر سب سے زیادہ سرکشہ بندشیں اور پرمانو پرتیبند لگائے گئے ہیں اور اس کے باوجود بھی ایران کا پوری دنیا میں پرمانو کارکرم سب سے زیادہ ایڈوانس چل رہا ہے اور اس کو لے کر لیڈز بیکٹ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر اولیانکا ازالہ جو جیو پولٹیکل کے وششکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایران نائزر کے موجودہ حالاتوں کا فائدہ اٹھا کر یورینیم سپلائی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے ڈاکٹر ازالہ نے نیشنل سیکیورٹی نیوز کو دیئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایسی افوائیں ہیں کہ ایران سکریہ روپ سے نائزر میں کھنن کے لائسنس چاہتا ہے جس سے وہ اپنے پرمانو ٹھکانوں پر یورینیم پہنچا سکے آپ کو بتا دے کہ پسچمی افریقی دیش نائزر میں یورینیم کے بڑے بھنڈار ہیں اور جولائی دوہزار تیئس میں نائزر کی سینہ نے چنی ہوئی سرکار کو اکھاڑ فیک کر خود سطح پر قبضہ کر لیا تھا اور اسی دوران سینہ نے راجپتی محمد بوزون کو گرفتار کر لیا تھا اور اس پورے کانڈ کے پیچھے کہیں نہ کہیں روس کی پرائیویٹ آرمی ویگنر گروپ کا حد تھا اور اسی کے بعد نائزر میں سالوں سے سہیوگی رہے امریکہ سمیت فرانس کی ودائی ہو گئی اور نائزر کی سینہ روس اور ایران کے قریب ہوتی چلی گئی اور 20 جن دوہزار تیئس کو نائزر کی سینہ نے فرانس کی پرمانوں ایدھن اتپادن کرنے والی کمپنی اورانوں کا لائسنس بھیرت کر دیا تھا وہیں دوسری طرف نائزر میں آپ کھانن کے ٹھے کے ویگنر گروپ سے جڑے لوگوں کو زیادہ مل رہے ہیں حالکہ موجودہ حالاتوں کو دیکھتے ہوئے پچھلے ہفتے ہی امریکی ودیش منتری اینٹینی بلنکن نے ایران کے اوپر نائے پرتیبند لگا دیے تھے بلنکن نے کہا تھا کہ یہ پرتیبند ایران کی یورینیم اینریچمنٹ بڑھانے کی کوششوں کے خلاف لگائے گئے ہیں جو انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کے ساتھ سہیوگ نہیں کر رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ایران نے آئیے ایے کے ادھکاریوں کو اپنے پرمانوں ٹھکانوں میں نیرکشن کرنے کی انومتی نہیں دی ہے وہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران لگاتار اپنا یورینیم اینریچمنٹ بھنڈار بڑھا رہا ہے جس کو لے کر ایسا کوئی بھی وشوہسنی سبوت نہیں ہے کہ وہ ایسا شانتی پونھ اگدیشیوں کے لیے کر رہا ہے لیکن اس پورے کھیل کے پیچھے روس کا سیدھا ہاتھ مانا جاتا ہے کیونکہ روس یکرین یدھ کے بعد سے پتن کی دوستی ایران سے کافی مجبوط ہوئی ہے اور ایران نے یکرین یدھ میں روس کو ہزاروں کامی کیس ڈرونز اور مسائلیں اور گولہ بارود سپلائی کیا تھا اور وہ ایسا ابھی بھی کر رہا ہے اور پتن کی شہ پر ہی ایران پشمی افریقہ میں اپنی جڑے جمانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور ایران کو اس میں پتن کا پورا سپورٹ مل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ پشمی افریقہ میں ایران ان دیشوں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پر سینہ نے چنی ہوئی سرکار کو ہٹا کر خود ستہ پر قبضہ کر لیا ہے اور اس لسٹ میں ادھکتر وہ دیش آتے ہیں جو افریقہ میں امریکہ کے سب سے خاص ہوا کرتے تھے اور روس نے یکرین یدھ کی کھننس نکالنے کے لیے امریکہ کو افریقہ کے کئی دیشوں سے خدیر دیا ہے اور اس کھیل میں روس کی پرائیویٹ آرمی ویگنر گروپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے آپ کو بتا دے کہ روسی سینہ نائجر، مالی، برکانی فاسو اور ساحل علاقوں میں کئی دیشوں میں موجود ہے اور ان دیشوں سے امریکہ اور انی پشمی دیشوں کی آرمی کو باہر نکال دیا گیا ہے اور ان دیشوں میں یورینیم کے بڑی سنکھیا میں بھنڈار ہیں جنہیں ایران اپنے پرمانوں کارکرم کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے